وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفضائل صحابہ چپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6,220 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہے اور وہ بیان کرنے کا ابھی محل نہیں ہے میں نے اس میں کئی دفعہ وہ حدیث بیان بھی کی ہے اس کا کنکلوڈنگ اینڈ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات مباحلہ نازل ہوئی سورہ آل امران کی آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیسائی اب اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کریں باوجود اس کے کہ آپ کے پاس واضح علم آگیا ہے آپ نے علمی دلائل میں عیسائیوں کو رد کر دیا ہے اور یہ بات نہ مانے تو اب آپ ان کے ساتھ مباحلہ کریں فقلتا علو ندعبنا انا وابنا اکم وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْدَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تو تم پھر ان سے فرماؤں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتے لے آؤ ہم بھی اپنی عورتے لے آتے ہیں تم خود بھی آ جاؤ عیسائی پادری ہو میں خود بھی آ جاتا ہوں اور پھر کھلے میدان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو جھوٹے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو یہ مبالہ کرتے ہیں اسی ٹیم میں صحیحیت ختم ہو جانی تھی کاش وہ مبالہ کر لیتے اور سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے یہ میرے اہلِ بیت ہیں ان کی شکلیں دیکھیں دہشت کھا گے ہوں گے کہ ان ننے ننے ہاتھوں نے اگر اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا کر دی وہ بھاگے عیسائی نہیں مبالہ کیا انہوں نے آج مبالہ نہیں کرنا چاہیے جیساں مناظروں میں ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے وہ definite علم تھا انبیاء والا